ایسا سٹوڈیو ون کے ناظرین اسلام علیکم آب زمزم پر نئی جپانی تحقیق نے ہرچل مچا دی ہے آب زمزم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس کے سوات دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں ہیں جپان والوں نے نینو نامی ٹیکنالوجی کے مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کی ہیں جن کی مدد سے انہیں معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کا ایک کترہ عام پانی کے ایک ہزار کتروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی میں بھی وہ ایک خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو آب زمزم میں ہوتی ہیں ڈاٹر ایم اٹو جپان میں قائم ایک انسٹیٹیوٹ برائے تحقیق کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ جپان میں انہیں ایک عرب بشندے سے آب زمزم ملا جس پر انہوں نے متعدد تحقیقات کی ہیں تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے ایک کترے کا بلور ایک چمکدار پانی جہر انفرادیت رکھتا ہے دیگر کسی بھی پانی کے کترے کے بلور میں مشابت نہیں رکھتا قرآن ارز کے کسی خیتے سے لیے گئے پانی کے خواست زمزم سے کسی طرح بھی مشابت نہیں رکھتے انہوں نے لبارٹی ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا کہ آب زمزم کے خواست کو کسی طرح بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے اس کی اصل وجہ جاننے کے لیے سائنس کا اثر ہے زمزم کی ریسائکلنگ کرنے کے بعد بھی اس کے بلور میں تبدیلی نہیں پائی گئی جب پانی سائنس دان نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں عجیب قسم کی تبدیلی حقوق فضیر ہوتی ہے لبارٹی ٹیسٹ کے ذریعے عام پانی کو طاقتار خردبین کے ذریعے دیکھا گیا اور اس پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کے اثرات میں تبدیلی واقعہ ہو گئی تھی بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی کے کترے میں خوبصورت بلور بن گئے تھے انہوں نے کہا پانی پر پانی مجید کی آیات پڑھو تو اس میں بھی عجیب قسم کی تغیرات واقعہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانی میں اللہ تعالی نے عجیب قسم کی صلاحیت رکھی ہیں پانی قوت سماعت، احساسات، یاداش اور محول سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر پانی پر پانی مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس میں مختلف امراض سے علاج کی صلاحیت بھی پیدا ہو سکتی ہے پانی محول کی منفی اور مصبت حالات کا اثر قبول کرتا ہے ڈاٹر ایم اٹو نے کہا پرہ عرض کی تمام مخلوقات وہ ظاہر جمع دات ہوں یا نہ ہوں ان میں محول کا اکثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے کائنات کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے اور اسی شعور کے نتیجے میں وہ اپنے خالق کی تصویر میں مصروف ہے حابی زمزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آن چکے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی پانی استعمال کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی کو استعمال کریں اپنے رائے کا اضافہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا